یہ بھی خطرہ جو بنا لگتا رہا تھا لگاتا اور ہم نے جو کئی بار جو نہ دولپور میں ڈکیتی پر آدھارت فلم سون چریہ کی ڈکیت لاکھن بنے بولیوڈ ایکٹر سوشانت سنگھ راجبوت اب ہمارے بیچ نہیں رہے سوشانت سنگھ نے فلم کی چھوٹنگ کرنے سے پہلے گرامین علاقے میں ڈاکو کے اپنے رول میں اچھی طرح سے ڈھلنے اور بھاشا سیکھنے کے لیے بہت محنت کی تھی جمبل کے گرامین علاقوں میں کیسے رہتے ہیں اور یہاں کے رہن سہن کو سمجھا اور سیکھنے کے بعد اپنے رول کو جیونت بھی کیا تھا آپ کو بتا دے کہ سوشانت سنگھ کو بولیٹ موٹسائیکل چلانے کا کافی شوق تھا پیڈل گھومنے کا بھی انہیں کافی شوق تھا آج پیڈل کے بارے میں میں اتنا جانتا ہوں کہ ساٹھ ستر دن میں نے اس کے ساتھ بتائی ہے اور ان کے مرنے کا مجھ کو بہت افسوس ہے یہ کیسے ہوا کیوں ہوا سوسائٹ بتاتے ہیں پر یہ سوسائٹ نہیں لگ رہا میرے کو یہ کوئی سڑھ انتر ہے یا کچھ ہے ساٹھ پینسٹھ دن رہا تیس دن تو ان کے کندے سے کندے ملا کے رہا تھا میں نے ان کی بہت سیوائیں کی مجھ کو بہت دکھ ہے کہ آج میرے بیچ میں وہ نہیں رہے ہیں ایسور ان کی آنٹماؤں کو سانتی دے ان کے پروار والوں کو سانتی دے وہ یہاں بہت گھومی چمبل میں بورڈنگ کی سوسائٹنگ جی کے ساتھ کام کیا تھا یہاں اور جی اپنے پکو آئی ہیں پکو کنسانا ان کے ساتھ میں بھی اور بہت بڑی ایکٹر تھے اور یہاں قریب ستر دن رہے تھے وہ ہاری بیچ نہیں ہے بڑے دکھی بات ہے ان نے جو کیا وہ غلط کیا ایسا ان کو نہیں کرنا تھا درم لوگ